موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایم تیمور پردیسی تیمور اکیڈمی ڈاٹ کام کی جانب سے ایڈی ایس سکس کمپلیٹ اردو ٹریننگ کورس کے لیسن نمبر ایٹ کے ساتھ حاضر ہوں ہم ایڈیس کے جو ہے وہ مینیو بارکوڈ ڈسکس کر رہے تھے اس کے ہم جو انڈ پہ اگر یہ دیکھیں تو ہمارے پاس ایک سیٹنگ کا آپشن بھی موجود ہے سیٹنگ پہ کلک کرنو تو اس کے اندر ڈراؤپ ٹرین مینیو اوپن میں یہ دیکھیں مختلف آپشن موجود ہیں یہاں پہ سسٹم سیٹنگ یوزر سیٹنگ سب سے پہلے ہم سسٹم سیٹنگ کو ڈسکس کریں گے میں جو ہی سسٹم سیٹنگ پہ کلک کروں گا تو ہمارے پاس ایک نیو ونڈو اوپن ہوگی سب سے پہلے اس میں یہ دیکھیں ابلیکیشن ابلیکیشن پہ یہاں پہ لکھا ہے سٹاپ پلے بیک ایڈ فریم یہاں پہ اگر آپ کلک کرنے تو وہ سٹاپ ہو جائے گی آپ کی ویڈیو تھوڑی سی چلے گی اس کے بعد وہ سٹاپ ہو جائے گی اس کے بعد پلے بیک وہی ہی آپشن یہاں پہ موجود ہے کیپچر یہاں پہ آپ کی کیپچر کرنا چاہتے ہیں آپ کی ڈیوائسز ہیں اور آپ کی اگر سیٹنگ چینج ہو چکی ہے تو وہ یہاں سے آپ آ کے دیکھ سکتے ہیں کیا چیز جو ہے وہ مسٹیک کر رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے یہاں سے رینڈر کہوں کہ میرے پاس کوئی کیپچر ڈیوائس نہیں ہے اس لئے میں یہاں سے کسی چیز کو نہیں چھیلوں گا بائی ڈیفالٹی رہنے دوں گا اس کے بعد رینڈر میں آجائے رینڈر یہ تمام چیزیں جو ہے رینڈر ہونی چاہیے فرض کریں آپ کے ٹرانزیشن یا فیلٹر رینڈر نہیں ہو رہے تو آپ جو ہے پرشان ہو جائیں گے کہ یہ کہ مسئلہ آپ دوبارہ بھی انسٹالیشن کر رہے ہیں اگر یہ یہاں سے انچیک ہوگی تو وہ رینڈر نہیں ہوگا یہاں پہ یہ دیکھیں اگر میں انچیک کر دوں تو اب یہ ٹرانزیشن کو رینڈر نہیں کرے گا باقی تمام چیزوں کو یہ رینڈر کرے گا یہاں پہ اس کو چیک کر دیں یہاں پہ یہ دیکھیں رینڈر یہاں سے آپ دیکھ لیں اس کی سیٹنگ چار فریم ہے اس کے بعد نیچے اپشن ہمارے پاس ڈیلیٹ کا دیا گیا اس کے بعد پروفائل اب یہ تیمور نام کی ایک پروفائل ہے یہاں سے میں نیو پروفائل اگر بنانا چاہتا ہوں تو یہاں پہ میں نیم ٹیپ کروں گا یہاں پہ میں کوئی بھی نام دے دیتا ہوں تیمور اکیڈمی دے دیتا ہوں اس کے بعد ریڈ آنلی ریسٹیکٹی یوزر میں ریڈ آنلی اس کو کر دوں گا اور یہ دیکھیں اب ہمارے پاس یہ کیا چاہتا ہے یہاں سے چینج آئیکن کر سکتے ہیں کوئی بھی لگا سکتے ہیں آپ اپنی ایمیج بھی لگا سکتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح لگاتے ہیں پی ایس ڈی بھی آپ کے پاس کوئی ایمیج ہونے چاہیے اب یہاں سے فرض کریں کہ میں یہ والی ایمیج لگا دیتا ہوں اوکی کر دیتا ہوں اوکی اب ہمارے پاس یہ دیکھیں نیو ایک جو پروفائل ہے وہ کریئٹ ہو چاہیے اب اس کو ہی میں ڈلیر کرنا چاہتا ہوں یا موڈی فائی اس پہ کلک کروں گا اس کو موڈی فائی کر لوں گا اس کو ڈلیر کرنا چاہوں یہاں سے اس کو ڈلیر کر اس کے بعد پروفائل جو ہے وہ لوکل ہو شیئر سرور ہو لوکل انڈ شیئر سرور اب شیئر سرور کیا ہے وہ آپ نے اگر نیٹ ورکنگ کی ہے تو دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ وہ اٹیچ ہو اور وہ شیئر کرے تو اب میرے کوئی نیٹ ورکنگ نہیں میں سنگل لوکل ہی یوزر ہوں تو لوکل انڈ اینڈ دوں گا اور اس پروفائل کو یہاں سے پھر ڈلیر کر دوں گا اس کے بعد پروجیکٹ پری سیٹ ہے یہ پری سیٹ جو ہم نے سٹارٹ میں پڑی تھی وہ یہاں سے بھی آپ چینج کر سکتے ہیں اگر آپ سے وہاں پہ سیٹنگ ٹھیک طرح سے نہیں ہوئی تو یہاں پہ آکے آپ کو اس کو کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں موڈی فائی بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس پہ کلک کروں گا تمام چیزیں ہمارے پاس اوپن ہو جائیں ابلیکیشن کو یہاں سے کلوز کرتا ہوں ہارڈ ویئر میں آ جاتے ہیں ہارڈ ویئر میں یہ دیکھیں وائس آور ڈیوائسز اسٹیم ہیڈ فون ڈیوائس پری سیٹ کیا کیا ہے پری بیو ڈیوائسز یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کون کون سی ڈیوائسز موجود ہیں یہ زیادہ تر کیمرے وغیرہ آپ کے پاس اگر لگیں وہاں آپ نے اٹیچ کی کمپیوٹر کے ساتھ تو وہاں پہ آپ کو یہ جو ہے سہولت میسر ہوتی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ایمپورٹ ایکسپورٹ ایمپورٹ ایکسپورٹ یہاں سے کریئیٹ یہ دیکھیں تمام انفارمیشن ہے بیک گراؤنڈ کے لیے ایمپورٹ ایکسپورٹ کریں سیف سیک انفارمیشن اس کے بعد اس پہ میں کلک کرتا ہوں اس میں مختلف فارمیٹ دیئے گئے ہیں سٹل ایمیج یہاں سے فریم کیلئے اس کے بعد جی ایف جی ایکس ایف اس کے بعد انفینٹی اسی طرح یہ ایمپیک اور اس کے اندر ایکسٹ یہ کیمرے کی فارمیٹ ہے ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کر سکتے ہیں آپ ان کو کیمرے میں کسی بھی فارمیٹ میں اگر آپ ایمپورٹ کریں گے ایکسپورٹ کریں گے کسی کیمرے سے ایمپورٹ کرتے ہیں اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں کسی فارمیٹ میں اس کے بعد ہمارے پاس ایفیکٹ ایفیکٹ میں یہاں سے ایفٹر ایفیکٹ پلاغ ان کے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں ایفٹر ایفیکٹ پلاغ اور جی پی یو جو جی پی یو اس ٹیم ہمارے پاس آر ریڈی اسٹال ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں سے نن ہے اس کے یہاں سے کوالٹی دیکھ سکتے ہیں فل کوالٹی میں ہو میں آپ کو جی پی یو دکھاتا ہوں فرض کریں میں اوکی کہتا ہوں یہاں پہ ایفیکٹ میں ہے یہاں سے ٹرانزیشن یہاں پہ یہ دیکھیں جی پی ایو اس کے اندر ایک لمبی لیسٹ ہے ہمارے پاس ایفیکٹ کے لیے دیکھیں کہ ہم ان کو مختلف کاموں کے لیے کس طرح یوز کرتے ہیں اور جی پی ایو ایفیکٹ آپ کے پاس تب شو ہوں گے جب آپ کے پاس کچھ نہ کچھ گرافک کار لگا ہونا چاہیے کمپیوٹر میں یہاں سے سسٹم سیٹنگ میں آج ہوں گو دوبارہ اور یہاں سے اس کو میں کلوز کرتا ہوں اس کے بعد یہاں سے یہ دیکھیں وی ایس ٹی پلاگین انڈ بریج بریج کے جو پلاگین وہ یہاں سے کر سکتے ہیں اس طرح انپوٹ کنٹرولر ہے وہ یہاں سے ان کو آپ بائیڈ والٹی رہنے دی اس کو میں اوکے کر دوں گا اب نیکس سیٹنگ ہمارے پاس ہے یوزر سیٹنگ یوزر سیٹنگ پہ جو ہی میں کلک کروں گا ایک نیو وینڈو اپن ہو جائے گی سب سے پہلے ہے ابلیکیشن ٹائم لائن اب ٹائم لائن یہ ہماری ٹائم لائن ہے میں کینسل کرتا ہوں تو یہ ٹائم لائن ہے اس کا بہت زیادہ اہم رول ہے ہماری ایڈیٹنگ سوفوئر میں اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اگر کوئی مسئلہ ہو تو یہاں سے آپ دیں ایکسٹینڈ کلپ وین اپلائنگ ٹرانزیشن کے جب آپ کراس فیلڈ ٹرانزیشن اپلائے کریں تو آپ کا کلپ جو ہے وہ بڑھ جانا چاہیے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے چیک اسی طرح انسٹ ڈیفالٹ یہ دیکھیں ٹرانزیشن ہے اس کے بعد انسٹ ڈیفالٹ ٹرانزیشن کروس فیڈ وہ لگانا چاہتے ہیں یہاں سے چیک کر دیں انسٹ ڈیفالٹ یہ تمام انفارمیشن آپ دیکھنے سنیپ ایونٹ ہے کرسر کے دن ان اور آؤٹ پوٹ اگر کوئی مسئلہ کر رہا ہو تو یہاں سے آپ نے چیک کر لینا ہے کہ کہاں پہ میرے سے مسٹیک ہو رہی ہے کہاں پہ میں نے انچیک کوئی چیز کی ہوئی ہے تو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد میچ فریم ہے کوئی بھی آپ میچ فریم کر رہے ہیں اس کو نیکسٹ آؤٹ پریویس کر سکتے ہیں یہ ویڈیو میں میچ فریم ہو یہاں پہ بھی آپ نے یہ کلپ میں بھی پڑھا تھا بیک گراؤنڈ جاب ہے وہی پاس بیک گراؤنڈ جاب دیورنگ پلے بیک وہ ہم نے یہاں پہ میرے خیال سے موڈ یا کلپ میں پڑھا تھا اس کے بعد پروکسی موڈ یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں اس کے بعد پروجیکٹ فائل کہاں پہ سیو ہو اس کا نام کیا ہو یہ ریسینڈ اس کی نمبر آپ فائلز کتنی ہونے چاہیے آٹو سیو ہو یا نہ ہو اس کے بعد ادھر میں آ جائیں یہاں پہ شو ریسینڈ جو لسٹ آپ نے جو کی وہ آپ کو شو لارج میں ہو سمال میں ہو یہ آپ کرنا چاہتے ہیں یہ کوک ٹیٹلر یہاں پہ آپ ویج ٹائٹلر یا بورس ایف ایکس ٹائٹلر کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ شو ہوگا میں اس کو اسٹال کروں گا جب ہم تھرڈ پرٹی پلاگ ان ساوٹویر کو اسٹال کریں گے اور روز کریں گے اس کے بعد نیسٹ ہمارے پاس پریویو پلی بیک یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں پلی بیک میں شو ہو فل سکرین پریویو ہے آن سکرین ڈسپلی یہاں سے یہ دیکھیں آپ پاس مختلف آپشن ہے یہاں سے لار میڈیم سعمال کر سکتے ہیں ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے یہاں پہ سمجھانے والی کوئی بات نہیں یہاں پہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ یہاں سے آپ آ کے چیک کر سکتے ہیں اوور لے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں اوور لے گا کیا کام ہے یہاں سے اس کو میں بند کرتا ہوں یوزر انٹرفیس یہاں سے یوزر انٹرفیس میں یہ دیکھیں آپ یہاں پہ فرض کریں کہ کوئی چیز یہ میں کہتا ہوں ڈلیڈ ہو اپ اور ڈاؤن ہو یہاں سے آپ کی سیٹنگ کر سکتے ہیں یہاں پہ ان اور ایڈ کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو یہاں پہ لے آئے یہ دیکھیں یہاں پہ آگیا اس کو یہاں سے ادھر لے جائے شفٹ کر سکتے ہیں بٹن میں آ جائیں وہی ہی تمام ہے کنٹرول یہ ہمارے پاس ان اور ڈیوریشن ٹوٹل اور آؤٹ وہ تمام آپشن ہمارے پاس یہاں پہ موجود امپورٹ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ تمام تقریباً اس میں تین ہزار شارٹ کٹ دی گئی ہیں میرے خیال سے اتنی شارٹ کٹ یہ دیکھیں شاید تین سو ہوں میں غلطی کر رہا ہوں تین ہزار شاید تین ہزار یا تین سو اتنی ہیں اگر آپ کوئی نئی دینا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میں شارٹ کٹ کمانڈ اپنی بنانا چاہتا ہوں تو یہاں پہ اسائن پہ کلک کریں اس کے بعد کی بورٹ یہاں سے آپ سیلیکٹ کریں میں فرز کریں آلٹ اور ٹی کو سیلیکٹ کروں گا یہ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ پہلے یہ پہ میں اس کو نو کروں گا پہلے ہی ہمارے پاس ہے اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کلوز آلٹ فورٹ سے کلوز کر سکتے ہیں اب فرز کریں یہاں سے کسی چیز کو آپ نے نئی دینی ہے ایڈ کلپ ٹو ٹائم لین او ہے آن کے لیے کلپ ٹائم لین ای یہاں سے ان کو بھی اسائن کر سکتے ہیں ای آر بھی کر سکتے ہیں وہ کہہ رہے آر ریڈی ہے اگر یس کریں گے تو چینج ہو جائے گی یہ دیکھیں یہاں سے اب وہ چینج ہوگی اب میں اس کو کلوز کر تو اس طرح کی بورٹ شارٹ کارٹ بھی بنا سکتے ہیں اس کے بعد یہ ڈپلیکٹ بنانا چاہیں یہاں سے یہ دیکھیں اور وہ بنے گی ڈیفالٹ میں میں کر دیتا ہوں تاکہ دوبارہ سیٹنگ جو تھی پہلے وہ ہی رہے اس کے بعد بن یہ ہم تمام چیزیں دیکھ سکے ہیں یہاں پہ بن میں یہ دیکھیں اب مزید ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے اس کے بعد ونڈوز کلر یہ ایڈیس کا کلر ساوٹوئر کا کیسا ہونا چاہیے یہ دیکھیں یہاں سے فرس کریں میں اس کو یہ اب ہمارے ایڈیس ساوٹوئر کا کلر یہ دیکھیں چینج ہو چکا ہے یہاں سے یوزر سیٹنگ اور یہاں سے ونڈوز کلر تھوڑا سا اور اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں اب یہ دیکھیں گھرین ہو جائے گا یہ دیکھیں ساوٹوئر کی تمام لک چینج ہو جائے یہ آپ کسی بھی ساوٹوئر میں کر سکتے ہیں یہی نہیں کہ یہاں پہ اب یہاں سے ڈیفالٹ اور اوکے اس کے بعد سورس یہ بھی ڈیوریشن یہ یہاں پہ یہ دیکھیں سورس براؤزر ہے وہی تمام چیزیں ریسٹور آف لائن انپورٹ کنٹرول اور یہ ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یوزر سیٹنگ اور پروجیکٹ سیٹنگ سسٹم سیٹنگ کے بارے میں پتا چل چکا ہوگا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پروجیکٹ سیٹنگ سیکنس سیٹنگ اور چینج پروفائل کے بارے میں پڑھتی ہیں تھنکس فارو